موسیقی نمسکار میں شیکھرت ربیدی بوفورز گھوٹالا ایک ایسا معاملہ جس کے چلتے دیش میں تین دشک راجنیتک آئیستھرتا کا محول بنا رہا ایک ایسا معاملہ جس کے سامنے آنے کے بعد سیاست کچھ اس طرح سے بدلی کہ راشتری فلک پر بہمت والی سرکار کا کونسپٹ ہی بدل گیا ایک ایسا معاملہ جس کے بعد پیدا ہوئے راجنیتک حالات نے بالکل الگتر ہے کہ راجنیتک دشاہ پیدا کر دی ظاہر ہے ایسے معاملے کو لے کر تقریباً اٹھائیس سال بعد یہ کہا جائے تو کئی سوال خود بخود اٹھ جاتے ہیں اگلے آدھے گھنٹے میں ہم آپ کو دکھائیں گے بوفورس معاملے کے انسائیڈ سٹوری جس کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش ہوگی کہ کیا باقی اس معاملے کو بے وجہ طول دیا گیا یا کوئی سچ تھا جو سامنے آنے سے رہ گیا سب سے پہلے بات تراشتر پتی پرنو مکر جی کے اس انٹرویو کی جس میں انہوں نے بوفورس معاملے کو میڈیا ٹوائل بتایا ہے اور اس انٹرویو کے بعد پرتکریہوں کا دور کیسا چل رہا ہے دیکھئے ساڑھ انیس سو نینانوے میں تارگیل یوت کے دوران جب ہماری سین آئے پاکستانی گھس پیٹھوں کے قبضے سے اپنی زمین چھوڑانی کے جدو جہد میں جھوٹی تھی اس وقت اس خاص طوپ نے اپنی اچوب نشانے سے کمال کر دیا تھا چن چن کر دشمن پر نشانے لگیں اور نتیزہ کارگیل کے لڑائی ہندوستان نے جیت لی یہ وہ خاص طوپ تھی جس کی خریر سے لے کر شمتہ تک پر سوال اٹھتے رہے اور جس سے اٹھے مدے نے راجنیتے کے دشاں بدل دی تھی یہ طوپ تھی وہ فورس طوپ جس میں ہوئے کتھت گھوٹالے کو لے کر 28 سال بعد ایک بیان آیا ہے وہ بیان ہے دیش کے راشترپتی پرنم مکھر جی کا سویڈن کے دورے پر جانے سے پہلے راشترپتی نے سویڈیش اکوار دیگنس نے ہٹر کو دیا انٹریبیو میں بوفورس گھوٹالے کو میڈیا ٹرائل بتایا ہے راشترپتی کا مطابق پورے ماملے میں ابھی یہ تیہ ہونا باقی ہے کہ یہ گھوٹالا تھا اور کسی بھی بھارتیہ کوٹ نے ایسا نہیں کہا راشترپتی کے مطابق وہ بوفورس ماملے کے بعد دیش کے رکشہ منتری بنے تھے اس وقت سبھی جنرل نے کہا کہ یہ سینہ کے پاس موجود سب سے بڑھیا ٹوپ ہے ان کے مطابق گھوٹالی کی بات میڈیا میں پرچاریت ہوئی جبکہ سینہ آج بھی اس ٹوپ کا استعمال کرتی ہے ابھی تک کوٹ نے اس کتھت گھوٹالے پر کوئی نرنائک ساسلہ نہیں دیا ہے راشترپتی کے اس بیان کے سامنے آنے کے بعد راجنیتک پرتکریہوں کا دور بھی تیز ہو گیا ہے کانگریس نے اس ماملے میں راشترپتی کے بیان کا سمرتھن کیا ہے یہ آج ثابت ہو گیا ہے ورشوں کے بعد راجیب جی کی مرتیو کے بعد کہ راجیب جی پاک صاحب تھے اور پاک صاحب سبیو رہیں گے یہ راشترپتی کی بات بلکل صحیح ہے بوفرز ماملے میں ہوا اتنا ہے کہ ایک سہیوجت شڑینتر کے تحت ایک ویقتی، ایک پریوار اور کچھ ویقتیوں کی آلوچنا کا پربند کیا گیا تو وہیں رکشا منتری منہور پریقر نے بوفرز توپو کو اچھی بتاتے ہوئے راشترپتی کے بیان پر پرتکریہ دینے سے انکار کیا ہے میں اس کے بارے میں کچھ کہنے سکتا انہوں نے کیا کنڈیشن میں کہا آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا ایسی آس می کالیٹی آب بوفرز ان دیا گوڑ حیرانی کے بات یہ ہے کہ بی جی پی کا راج شریہ دیاکش امیت شاہ بھی اس پر چپ ہیں بہرحال آزاد ہندوستان میں سیاست کے دشاہ بدلنے والا یہ معاملہ ایک بار پھر سرکھیوں میں ہے اس معاملے سے جڑے کئی ایسے سوال ہیں جن کا جواب آز تک نہیں ملا ایسے میں راشترپتی کا یہ انٹرویو اس معاملے پر نئی بحث کے بنیاد بن سکتا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا بوفرز گھوٹالا جس کی جتنی پرتیں کھلیں اس سے کہیں زیادہ گم ہو گئیں ہر خلاصے کے بعد کچھ نئے سوال پائدہ ہوئے اور ہر سوال نے ایک نئی بحث چھڑی مگر آج تک جواب کسی کا نہیں ملا آخر واقعی اس معاملے میں ہوا کیا تھا آخر کیا تھا یہ پورا معاملہ دیکھیں اس ریپورٹ میں بوفرز گھوٹالے کا سچ کیا ہے پوری حقیقت دشمن کا سینہ چاک کر دینے والی وہ فورس ٹوپ کے سعودے نے ایک وقت میں ہندوستان کی سیاست میں گھوچال لا دیا تھا وہ سال تھا 1987 کا جب سویڈیش ریڈیو نے کھلاسہ کیا کہ کروڑوں کے اس سعودے میں بھارت کے بڑے نتاؤں اور ادھکاریوں نے رشوک کھائی ڈلالی کے پیسے لیے اور اس کے بعد اس سعودے کو منجوری دی اس وقت دیش کے پردھار منتری راجیو گاندھی تھے بوفرز کا سعودہ 1986 کے مارچ مہینے میں ہوا تھا جب تطکالین راجیو گاندھی سرکار نے سویڈن کی اے بی بوفرز کمپنی سے چار سو ہوجر توپے خریدنے کا قرار کیا تھا یہ قرار لگ بھگ ایک ہزار چار سو سہتیس کروڑ روپے کا تھا جسے لے کر سویڈن کے ریڈیو نے کھولاسا کیا یہ قرار حاصل کرنے کے لیے بوفرز کمپنی نے چونسٹ کروڑ روپے کی رشوت دیتھی اس ماملے میں سویڈن ریڈیو کے کھولاسے کے بعد ایک انگریزی اخوار نے خوجی ریپورٹ چھاپی پھر کیا تھا ہنگامہ مچ گیا میشٹر کلین کی ایمیج والے راجیو گاندھی اس ماملے میں سیدھے نشانے پر آگئے اور رائنیتک داؤں پیچ کا دور شروع ہو گیا اس کی کمان سمحلی وشونات پرطاپ سنگھ حالت یہ ہوئی کہ 1989 میں ہوئے لوگ سبح چناؤں میں بوفرز کا مددہ صرف چڑھ کر بولا کانگریز کی قراری ہار ہوئی راجیو گاندھی ستہ سے باہر ہوئے اور وشونات پرطاپ سنگھ بی جے پی کے سمرتن سے راستی موچہ سرکار کے پردھان منتری بنے پردھان منتری بننے کے بعد کے بعد سی بی آئی 1997 میں سویڈن سے بوفرز دلالی سے جڑے پانسو پیچ کے دستاویز لانے میں کامیاب رہی اسی کے آدھار پر سی بی آئی نے 1999 میں وین چڑھا اتاویو کواتروچی پورو رکچہ سچیو ایس کے بھٹناگر بوفرز کمپنی اور اس کے پرموک مارٹین اربڑوں کے حلاف چارشریٹ دائر کی جس میں پورو پردھار منتری راجیو گاندھی کا نام بھی شامل تھا سی بی آئی نے اس ماملے کی چارج جاری رکھی سال 2000 میں سی بی آئی نے سپلیمنٹری چارشریٹ دائر کی جس میں ہندو جا بندھوں کو بھی آروپی بنایا گیا 2002 میں گھوٹالے کی دو مکھے آروپی وین چڑھا اور اس کے بھٹناگر کا نیدھن ہو گیا اسی سال ڈلی ہائی کورٹ نے ہندو جا بندھوں کے خلاف سی بی آئی کی چارشریٹ کو خارج کر دیا لیکن سپریم کورٹ نے اسے صحیح ٹھہر آیا سی بی آئی کی سپیسل کورٹ نے ہندو جا بندھوں سمیت بو فورس کمپنی کے خلاف آروپ نرلہارت کر دیے لیکن سال 2004 میں ڈلی ہائی کورٹ نے پورو پردھان منتری راجیو گاندھی کے خلاف تمام آروپ خارج کر دیے لیکن یہ ماملہ چلتا رہا سی بی آئی نے اس ماملے کے آروپی کواتروچی کے پرتیر پر کے لیے کافی کوششیں کی لیکن کامیاب نہیں ہوئی آخر کار چار مارس 2011 کو ڈلی ہائی کورٹ نے پریاد سبوتوں کے ابھاؤں میں کواتروچی کو راہت دے دی حالانکہ کی کیس ابھی بھی چل رہا تھا لیکن 12 جولائی 2013 کو کواتروچی کی ملان میں ہٹ اٹیک سے موت ہو گئی جس کے بعد کواتروچی کا ادھائی بھی ختم ہو گیا یعنی اس ماملے میں گھوٹالا ہوا کی نہیں اسے لے کر عدالتی جواب آج تک نہیں ملا آخر اس ماملے کا چکر ویو کس نے رچا تھا آخر پوری سچائی کیا تھی ایسے تمام سوال ابھی بھی انسل جے ہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا دراصل بوفورس توپ کی خرید کو لے کر ہنگامہ مچنے کی ایک اور خاص وجہ تھی یہ وجہ تھی اس کی پرتیوگی کمپنی سوفما کو لے کر سامنے آئی باتیں کہا گیا کہ فرانس کی کمپنی سوفما سودے کے لیے زیادہ اپیوکت تھی مگر اسے نظرانداز کر بوفورس کمپنی کے ساتھ قرار کیا گیا آروپ لگے کہ اس کی وجہ بیچولیا تھے سال 1984 میں کانگریس پارٹی راجیو گاندھی کے نطرتوں میں بھاری بہمت سے جیت کر ستہ میں پہنچی پردھار منطری بننے کے بعد راجیو گاندھی نے صاف کر دیا کہ کسی بھی رکشہ سمجھوتے میں بیچولیوں کی کوئی بھومکہ نہیں ہوگی اسی دوران بھارت نے توپوں کو خریدنے کے لیے ٹینڈر نکالے جن میں ٹین دیش آگے آئے آخر میں صرف فرانس اور سویڈن ہی آمنے سامنے بچے سویڈن کی کمپنی نے آسٹریہ کی کمپنی سے کہا کہ توپ کے آپورتی وہ کریں گے گولہ بارود آسٹریہ دے گا مگر آسٹریہ پیچھے ہٹ گیا آخر میں فرانس کی کمپنی سوکما کے مقابلے سویڈن کی بو فرس کمپنی ہی بچی آروپ لگتے ہیں کہ اس کے بعد اے بی بو فرس کمپنی نے یہ سوڈا بھارت میں کچھ پبلک سیرونٹس کو رشوت دے کر کڑایا جبکہ سوپما کمپنی کے توپ بو فرس کی تلنا میں تقنیکی طور پر زیادہ اندر تھے آروپ لگا کہ اے بی بو فرس نے اس سوڈے کے لیے اتاویو کو اتوچی کے علاوہ کچھ اور لوگوں سے ساٹھ گاٹ کی جبکہ بھارت سرکار کی نیتی تھی کہ خرید میں کوئی بیچولیا نہیں ہوگا اس کے بعد بھی ایگریمنٹ میں بیچولیوں کی بھومکہ کو سویگار کیا گیا ماملہ تب اور زیادہ ہائی پروفائل ہو گیا جب یہ کہا گیا کہ گادھی پریوار سے کواتروچی کے اچھے رشتے ہیں آروپ لگتے ہیں کہ بو فرس ماملے میں بھارت کی اور سے اناوشن روچی پہلے چرن میں سوپما پر سہمت بن رہی تھی لیکن اچانک ہی پورا کھیل اُلٹ گیا اس ماملے میں کواتروچی کے سویس بینگ خاتے کی جانکاری بھی سی بی آئی کو 1997 میں ملی تھی جس میں رشوت کی رکم کے جمع ہونے کا دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کواتروچی سے گادھی پریوار کے کتھت اچھے رشتوں کی باتوں کو ہی پرچاریت کر وشونات پرساب سنگھ جس کا نتیجہ ہوا کہ 1989 میں راجیو گاندھی کو کراری ہار جھیلنی پڑی سال 1990 میں وی پی سنگھ نے سی بی آئی کو جانس سوپی سی بی آئی کی جانس کے لیے جو آدھار دیئے گئے ان میں پریسط جن ساکشوں کے علاوہ میڈیا ریپورٹ سویٹیس نیشنل بیورو کی آڈٹ ریپورٹ سہمت سنسدی سمیت کی ریپورٹ اور کیکتی ریپورٹوں کو شامل کیا گئے سی بی آئی نے جانس کی چارشٹ بھی دائر کی مقدمہ بھی چلا لیکن اٹھائیس سال بعد بھی اس معاملے سے جڑے سوالوں کا پورا اور ستیق جواب نہیں ملا بیورو ریپورٹ زی بیڈیا آخر ایسی کیا وجہ رہی جو فورس کا پورا سچ سامنے نہیں آ پایا آخر قواتروں کی کو لانے میں سی بی آئی ناکام کیوں رہی آخر قواتروں کی سے جواب طلب کیوں نہیں ہو پایا اور آخر کن حالات میں اسے عدالت سے راحت مل گئی یہ ایسے سوال ہیں جن کا جواب دیش جاننا چاہتا ہے اٹلی کے مسکلی میں جنما قواتروں کی ساٹھ کے دشک میں ایک اتاولی تیل گیس کمپنی کے ذریعے بھارت آیا تھا اور یہاں پر اس کا کاروبار دیکھتا تھا لمبے وقت تک بھارت میں رہے قواتروں کی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی کمپنی کا نام ای این آئی تھا جس کے پرتے دیدھی کے طور پر اس کی بھارت میں انٹری ہوئی تھی بتاتے ہیں کہ سال انیس سو چوہتر کے آس پاس قواتروں کی اور راجیب گاندھی کی ملاقات ہوئی تھی اس وقت راجیب گاندھی ایک پروفیشنل پائلٹ تھے قواتروں کی کا نام اس وقت زیادہ چرچہ میں آیا جب بو فورس کے سودے میں کتھت طور پر اس پر کیس کرنے کا آدیش دیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ گرفتار ہو پاتا جولائی انیس سو تیرانوے میں اس نے بھارت چھوڑ دیا اس کے بعد سے ہی قواتروں کی کبھی بھی سی بی آئی کے ہتھے نہیں چڑھا اس کے اوپر ریٹ کورنر نوٹس تک جاری ہوئی کافی کوششیں ہوئی لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی قواتروں کی کے پرتیارپن کی ایک کوشش دو ہزار دو میں ملیشیا میں کی گئی تھی جبکہ دوسری دو ہزار ساتھ میں ارجینٹینہ میں لیکن سفلتا نہیں مل پائی بتاتے ہیں کہ چھے پروری دو ہزار ساتھ کو ارجینٹینہ میں انٹرپول نے اسے ہراست میں لے لیا تھا لیکن کتھت طور پر سی بی آئی نیلا پرواہی دکھائی جس کے چلتے اسے لائے نہیں جا سکا سال دو ہزار نو میں کوتروچی سے ریٹ کورنر نوٹس ہٹا لیا گیا اور چار مارچ دو ہزار گیارہ کو ڈلی کی کورٹ سے سی بی آئی نے کیس اٹھا لیا اس ماملے میں آروپی بنائے گئے زیادہ تر لوگ اب اس دنیا میں نہیں ہیں ان میں کوتروچی آخری کڑی تھا جس کی موت دو ہزار تیرہ میں ہو گئی اس کے بعد اب بو فورس ماملے میں کچھ خاص پچھ نہیں پایا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس ماملے میں چونسٹ کروڑ کی کچھت دلالی کی جانچ میں سی بی آئی نے لگ بھگ ڈھائی سو کروڑ روپے سواہہ کر دیے لیکن سی بی آئی نہ تو ماملے میں کوئی گناہگار تلاش پائی اور نہ ہی جنہیں آروپی بنایا تھا ان پر آروپ ثابت کر پائی بیورو ریپورٹ زی میڈیا اسی کی دشک میں بو فورس کا ماملہ ایک ایسا ماملہ بن کر سامنے آیا تھا جس نے دیش کی سیاست کی دشاہ ہی بدل دی بھئی وہ دور تھا جب کانگریس ویرودھی لہر نے افان مارنا شروع کیا اور جس کے بعد دیش میں بہومت کی سرکاروں کا اکال جیسا پڑ گیا سال انیس سو چور آسی جب اندرہ گاندھی کی حتیہ کے بعد عبجی سہانبوتی کی لہر میں راجیب گاندھی نے اعتحاسک بہومت حاصل کیا تھا اس اعتحاسک بہومت کے بعد راجیب گاندھی ستہ میں آئے اور مسٹر کلین کی اپنی ایمیج ستھاپت کرنی شروع کی راجیب گاندھی نے پہلی بار یہ مانا تھا کہ سرکار سے جانے والا سو پیسہ غریب تک پہنستے پہنستے پندرہ پیسہ رہ جاتا ہے اس کے لیے راجیب گاندھی نے بچولیوں کی بھومی کا ختم کرنے کا وعدہ کیا اور اس راہ پر آگے بھی بڑھے لیکن سال 1986 میں سویڈش کمپنی کے ساتھ بوفورس سوڈے کو لے کر ہوا قرار ان کے گلے کی ہڈی بن گیا سال 1987 میں سویڈش ریڈیو کے اس دعوے کے بعد کی بوفورس کے سوڈے میں دلالی کھائی گئی ہے راجیب گاندھی کے مقابلے کھڑے ہوئے انہی کے سرکار میں منتری وشونات پرطاب سنگھ اس مددے کو لے کر وپکش نے بھی خوب ہوا بنائی جس کے بعد وی پی سنگھ نے راجیب گاندھی بیرودھی مورچے کی کماند سنبھال لی توپوں کی وشو اسنیتہ کو لے کر ماحول بنائے گیا لگاتار بیرودھ کے بعد وی پی سنگھ کو کانگریس سے نکال دیا گیا جس کے بعد وی پی سنگھ نے ابھیان شروع کر دیا وی پی سنگھ نے ابھیان شروع کیا تو نعرے لگنے لگے راجہ نہیں فقیر ہے دیش کی تقدیر ہے اسی دوران 1989 کے لوگ سبح چناب بھی آگ چناب تی گھوشت ہونے کے بعد وی پی سنگھ نے دعویٰ کیا کی بوفور سے جڑی اہم جانکاریاں ان کے پاس ہیں اور ستہ میں آنے کے سات دلوں کے مورشے کا گھتھن 6 اگست 1988 کو ہوا جسے بعد میں راشتریہ مورشا نام دیا گیا 1989 کے لوگ سبح چناب میں کانگریس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا کانگریس کو 197 سیٹے ملی جبکی وی پی سنگھ کے مورشے کو 146 سیٹے اس وقت بی جے پی کے 86 یہ کھچڑی سیاست کی شروعات تھی وہ شروعات جو آنے والے دو دشکوں تک دیش کی پہچان بن گئی اس دور میں نہ کشتریہ دلوں کو بھرنے کا موقع مل بلکہ دھڑا دھڑ کشتریہ دلوں کا گٹھن بھی ہوا اور ان کا کشتریہ ورچ سو بھی ستھاپیت ہونے لگا حالانکہ بعد میں وی پی سنگھ کا مورچہ ٹوٹا اور محول ایک بار پھر کانگریس کے پکش میں بنتا دکھنے لگا لیکن راجیو گاندھی کی چناب ریلی کے دوران ہتیا نے کانگریس پارٹی کو ہلا رکھ دیا با با جود اس کے کانگریس ستھا میں لٹی لیکن بے حد الگ سو روپ میں دراصل وہ فورس کا ماملہ بھارتی راجنیتی کے اتحاس میں ایک ایسا ماملہ بن گیا جس نے راجنیتی کی دشا ہی بدل دی سال 1984 کے بعد بنے راجنیتی سمی کرنوں میں منڈل کمنڈل کی لڑائی کا دور بھی سامنے آیا وی پی سنگ نے منڈل آئیو کی سفارش کو لاغو کر آرکشن اور جاتی آدھارت راجنیتی کی ایک ایسی سیمہ ریکھا خیز دی جس نے دیش کو لمبے وقت تک راجنیتی طور پر اور ستھر بنائے رکھا گڑ بندن کی راجنیتی کے دور نے بات کے وقت میں بوفور سے کئی گناہ بڑے گھوٹالوں کا دور دکھایا لیکن جو وید چکا تھا اسے کوئی واپس نہیں لا سکا سال 2014 میں گڑ بندن اور کھچڑی سیاست کا دور ٹوٹا ضرور ہے مگر موسیقی